بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیا حالیں آپ سب کے امید کرتی ہوں ٹک ٹاک ہوں گے فٹ پارٹ ہوں گے میں زینی اوفیشل چیلنل کی طرف سے زینی کچن میں آپ سب کو اپنے دیکھنے والے ویورز کو ویلکم کہتی ہوں ویلکم تو زینی کچن جی تو ویورز آج میں آپ کے لیے نیو ریسیپی لے کے آئی ہوں آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر کرنے جانی ہوں لہور میں تو جگہ جگہ فش ملنا شروع ہوگی ہے آج ہم بھی فش لے کے آئے ہیں اس کا مسالہ لگاتے ہیں آپ کو اس کا مسالہ لگانے کا طریقہ بتاتے ہیں اور اس کے ساتھ جو کھانے میں سوس ٹیار ہوتی ہے میں وہ بھی بتاتی ہوں املی کی چٹمی جو اس کے ساتھ کھائی جاتی ہے وہ بھی بتاتے ہیں چلیں جی چلتے ہیں اپنے انگلیڈن کی طرف یہ ہے فش مچھلی یہ ہے جی چاٹ مسالہ یہ ہے جی اجوائن کسوری میتھی بیسن لیمن جوس لہسن ادرک اور جس میں شامل ہوگا نمک گرم مسالہ سوکہ دھنیا لال مرچ اور یہ مچھلی پورڈر مچھلی کا مسالہ بزار سے ملتا ہے یہ میں بلکل تھوڑا سا ڈالوں گی تاکہ زیادہ سپائسی نہ ہوئے اور اس کے سپائسیز چیک کر لیتے ہیں اور مچھلی کو میں نے نمک اور سرکہ لگا کے دو سے تین کھنٹے کے لیے بھگو کے اس کو ساف کر لیا ہے تاکہ اس کی اچھی طرح سے یہ سمیل نکل جائے اور یہ ساف ستری ہو گئی ہے اب ہم اس کو لگاتے ہیں جی مسالہ یہ پہلے ہم لوگ اس کو ڈالتے ہیں بسم تاہر رحمان یہ ہم لوگ ڈالتے ہیں جی بیسن بسم میں ایڈ کرتے ہیں جی مسالہ چانٹ مسالہ اس میں کسوری میتھی اجوائن لیسن ادھاگا پیسٹ لیمن جیس یہ جی اس میں جائے گا ونگر ایک سے دو چمچ اور اس میں جائے گا جی سویا سوس ایک سے دو چمچ اور اس میں ایڈ کرتے ہیں جی آدھی چمچ کرم سالہ آدھی چمچ سوکا جنیا آدھی چمچ اس میں ایڈ کرتے ہیں نمک سالٹ اور تھوڑا سا یہ فش مسالہ اور تھوڑا سا اس میں ڈالیں گے فوڈ کلر اور میں آپ کو مسالہ مک کرتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھتے ہیں جی ویورز یہ ہمارا مسالہ ہو چکے رہ دی اب ہم ایسے ایک ایک سلائے اس کو پکرتے جائیں گے اور اس کو اچھی طرح سے اس کو مسالہ لگاتے جائیں گے تاکہ کوئی اس کی جگہ نہ رہ جائے اور اس کو پوری رات آپ نے مینٹ کرنا ہے فرائی کرنا ہے اور اس کو فرائی کر کے خوب انجوائے کرنا ہے اس طرح سے ہم لوگ لگاتے جائیں گے سیورے Bridge موسیقی میں آپ کی شیرف نمک میں آپ کی شکر م مینٹ کرنا ہے موسیقی ابھی تک prints موسیقی میں بشگر ہوا اس پڑا شافر کی انجو سوص تکیں گے میں 6博 میراin みس جائیں گے چلیں میں لگاتی ہوں اس کو سارا مسالہ ہمارا ہو گیا ہے اب یہ دیکھیں میں نے املی کو نکال کے اس کا اچھی طرح سے لم نکال کے اس میں چینی ڈال کے اس کو پکنے کے لیے میں نے رکھا ہے املی کا نکال کے اس کو پکنے کے لیے میں نے چینی ڈالی ہے اب اس میں جانے والا ہے تھوڑا سا جائے گا سالٹ اور اس میں جائے گا جی زیرا اور چیلی فلیکس یہ دیکھیں بیورز اسے میں نے نمک زیرا اجوائن چیلی فلیکس اور ادھرک پاورڈ ڈال کے اچھی طرح مکس کر لیا ہے تو بڑی مزے کی کھٹی مٹھی سی بن رہی ہے اس کو ہم اپنی فش کل فرائے کریں گے اور فش کے ساتھ کھائیں گے اور انجوائے کریں گے جی تو یہ ہماری چٹنی بھی کھل ہو گئی ہے ریڈی آپ اس طرح سے بنائے گا اور انجوائے کیجئے گا اور یہ دیکھیں بیورز ماشاءاللہ سے اچھی طرح فش کو مسالہ لگ چکا ہے آپ نے پوری رات تک نہ ہے اور نیکس ریس کو فرائے کرنا ہے اور انجوائے کرنا ہے ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو کے ساتھ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگی ہیں پلیز لائک کریں شیئر کریں کومنٹس کریں اور سبسکرائب کریں اور ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں